کی وزیر برائے آپ پاشی خرشید احمد شاہ نے سیلاب کے باعث دنیا سے پاکستان کے کرزے معاف کرنے کی اپیل کر دی کڑی شرائط میں نرمی کے لیے آئی ایم ایف سے رجوع بھی کرنے کا اعلان جیالے راہنما نے تحریک انصاف کو مذاکرات کی بھی دعوت دی سامانیوز کو انٹرویو میں خرشید احمد شاہ کی جانب سے کہا گیا کہ امران خان کو ڈر ہے کہ وہ پھنس جائیں گے اس لیے دھمکیوں پر اتر آئے ہیں ان کا مزید کیا کہنا تھا بتائیں گے نمائندہ خصوصی جاوید فاروقی پیپلز پارٹی کے سینے رانما سید خرشید احمد شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں فاقی وزیر ہیں پانی کے اور آبی زخائر کے ان سے گفتو کرتے ہیں چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر امران خان کو بھی لیا جا سکتا ہے ہم تو آگری دعوت دے رہے ہیں آجائیں بیٹ جو ہمیں راستہ بتاؤ کیونکہ ہم نے تو تین مرتبہ کہا تو آپ حکومت کے طور پر امران خان کو ڈائلاغ کی آفر کرتے ہیں آجائیں بلکل آفر کرتا ہوں اس کو بس ملک کے خاطر بیٹھنا چاہیے شاہ صاحب الیکشن کی ڈیٹ پر بات ہو سکتی ہے دیکھیں الیکشن کی ڈیٹ تو امران خان دے چکا ہے اچھا وہ کیا وہ اس نے کہا تھا کہ تیرہ آگسٹ دو ہزار تیریسے ایک گھنٹہ پہلے حکومت دن جائے گی اچھا خود کہا ہے اس نے تو ہم اس بات پہ تو اس کی بات پہ عمل کر لیں ہم نے تو گوان دیا ذروف کارلی بھٹو کو مگر پاکستان کے خلاف ایک سلوگن نہیں لگایا یہ بھی نہیں کہا کہ ہم دیوار سے لگا رہے ہوں چپ کر گئے سبر کر گئے پاکستان کے خاطر کیونکہ یہ چھاہوں بڑی ہے بیندی بھٹو کو پنڈی میں شہید کیا گیا ہم نے سبر کی لیاکت حدی خان کو گولی مار کے شہید کیا گیا ہم نے سبر کر لیا لیکن یہ بندہ ہے جو زیادتی کر رہا ہے اور اس کے بعد پھر قانون کی دھجیاں اڑا رہا ہے اور عدارتیں ڈیفینسیو ہو رہی ہیں اب آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں کہا جا رہا ہے کہ وزیراعظم کہہ رہا ہے کہ ہمیں تو خانسی بھی اب آئی میں اسے پوچھ کر لی نہیں ہوگی تو آئی ایم ایف کی یہ شرائط کس طرح سے فلفل کریں گے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آئی ایم ایف کا مصرہ چلا تھا تو عمران خان نے اس کو خراب گیا خراب ایسے ہوا کوئی مانتا ہے نہیں مانتا ہے آپ مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں دوسرے مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں میں خراب اس لی ہوا کہ مجھے فاس ہی دے دوگے پھر بھی میں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤ گا اور جب آپ نے جا کے گھٹنے ٹیک دیئے پاؤں میں پڑ گئے تو پھر تو وہ اپنی آنکھیں دکھائے گا اس وقت میری قوم دنیا سے دنیا کے ممالک سے اپیل ہے اگر آپ انسانیت کے لیے سوچنا ہے ہیمر ڈائٹس کے لیے سوچنا ہے تو پاکستان کے ان حالات میں جو آج حالات ہیں جو پہلے کبھی نہیں تھے یہ پاکستان کا کردہ ماف کر دیں سندھ میں اس وقت جو کچھے مکان کی تعداد ہے عید پر مردم شماری دوہزار آٹھ کی تیس لاکھ کچھے مکان کچھے مکان ایک نہیں بچا ہے اور یہاں خبریں ٹی وی پہ آ رہے ہیں کہ دس لاکھ مکان گر گئے ہیں بھئی تیس لاکھ مکان تو سندھ میں ہیں جو کچھے ہیں آفیشل کچھے ہیں فوری ریلیف عام آدمی کو کس طرح سے ملی تقریباً فوری ریلیف جو جیا ہے عام آدمی کو جو ماننے کے لیے بھی تیارنگیں لے لیتا ہے چھپا لیتا ہے بی آئیس پی کے طرح دیا ہے بی آئیس پی میں سندھ میں ہمارے تقریباً اٹھارہ سے انیس لاکھ لوگ ہیں جن کو بی آئیس پی ہے جن کو آناؤنس کیا گیا ہے کہ پچیس ہزار دیا جائیں گے اور مل بھی رہے ہیں اس جیب سے لے کے ادھر سے لے کے جیب میں ڈالتے ہیں ادھر کہتے ہیں دے ہمیں تو کچھ نہیں ملا کم سے کم سیونٹی سیونٹی فائی پرسنٹ کارٹن کم ہوگی سیونٹی پرسنٹ ہاں کم سے کم جو کارٹن کا لاز ہوا ہے صرف سندھ میں وہ ڈر کے کہہ رہا ہوں دو سور سے دھائی سو بلین کا لاز ہوا ہے ابھی زخائر کیا آپ وزیر ہیں کیا حالات آپ دیکھ رہے ہیں اس میں سے کیسے نکلیں گے تاکہ پہلے تو میں کہوں کہ یہ دریائی سے علاوہ نہیں ہے یہ آسمانی سے علاوہ ہے یہ برساتے پڑی ہیں کم سے کم ایوریج لی چھ سو سے سات سو پرسنٹ ابو پیٹرول پر ٹیکس ڈال لے سگریٹ بھی نہیں ڈال لے کیوں بھائی جس سے آپ کو دو سو عرب بھی بچ سکتے ہیں بیمانیوں کی دوائیں آتی ہیں انوائرمنٹ بھی ٹھیک ہو سکتی ہے انوائرمنٹ کے لیے بہتر ہو سکتا ہے آپ کا ٹیکس روئے میں بڑھ سکتا ہے بہت شکریہ خوشیخ شاہ صاحب سے بات ہو رہی تھی انہوں نے ایک بہت بڑی بات کر دی عمران خان صاحب جو عمران اسلامباد پر چڑھائی کی بات کر رہے ہیں انہیں مذاکرات کی دعوتی دی ہے